السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بیان کروں گی کہ کیسے جانور کی قربانی دروست ہے چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی نے پیش کیا جاتا ہے اس لیے جانور خوب امدہ موٹا تازہ صحیح سالم عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کان اچھی طرح دیکھ لیں اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان چرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سراخ ہو اور حضرت برا بن عازب کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن کن جانوروں سے پرہیز گیا جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چار طرح کے جانوروں سے پرہیز کریں لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو نمبر دو کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو نمبر تین ایسا دیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو اور نمبر چار جس کی ہڈیوں میں مینگ یعنی گودا نہ ہو اگر جانور دبلہ ہو مگر اتنا زیادہ دبلہ نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن وہ ثواب کہاں ملے گا جو موٹے تازے جانور کی قربانی میں ملتا ہے مقدور ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گری پڑی حصیت کا جانور اختیار کرنا نہ سمجھی بھی ہے اور نہ شکری بھی جو جانور تین پاؤں سے چلتا ہے اور چوتھا پاؤں رکھتا ہی نہیں یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا یعنی چلنے میں اس سے سہارا نہیں لیتا تو اس کی قربانی درست نہیں اگر چاروں پاؤں سے چلتا ہے تو ایک پاؤں میں کچھ لنگ ہے تو اس کی قربانی درست ہے جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جو باقی ہیں وہ تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے زیادہ ہیں تو اس کی قربانی درست ہے اگر کسی جانور کے پدائش ہی سے کان نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں اور اگر دونوں کان ہیں اور صحیح سالم ہیں لیکن ذرا چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے جس جانور کے پدائش ہی سے سینگ نہیں لیکن عمر اتنی ہو چکی ہے کہ جتنی قربانی کے جانور کی ہونی لازم ہے تو اس کی قربانی درست ہے اگر سینگ نکل آئیں اور ان میں سے ایک یا دونوں کچھ ٹوٹ گئے تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے ہاں اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے اور اندر کی مینگ بھی ختم ہو گئی تو اس کی قربانی درست نہیں خسی جانور کی قربانی نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے جانور کی قربانی کی ہے اگر مادہ جانور کی قربانی کی اور اس کے پیٹ میں بچہ نکل آیا تب بھی قربانی ہو گئی اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی زبا کر دیں اگر قربانی کا جانور خرید لیا اور اس میں کوئی ایپ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کریں ہاں اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے سواد کے شوق میں جانور خرید لیا تھا تو اس کی قربانی کر دیں حضاک اللہ